موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹیڈیو سے میں ہوں مہرین امین سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز لیپ ٹاپ پھٹنے سے گھر میں آگ لگ گئی دو بچے جاں بہاک گھر میں آگ لیپ ٹاپ کے اوور ہیٹ ہو کر پھٹنے کے باعث لگی واقعے میں جلسنے والے نو افراد کو الائیڈ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا خیبر پختونخواہ میں اید پر بترین لوڈ شیڈنگ عوام کا پارہ ہائی احتجاج مظاہرے علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ بجلی نہیں دی تو نیشنل گریٹ بند کر دیں گے صوبے کے تمام پارلیمنٹری واپٹا گرد جا کر بجلی بحال کر دیں پاک افغان شارعہ پر صحافی خلیل جبران کی میت رکھ کر احتجاج مقتول صحافی خلیل جبران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ملک کے مختلف علاقوں میں بھی موسم گرم خوشک رہنے کا امکان کراچی کے ساحلی علاقوں میں بوندہ باندی کا امکان سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں 48 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹاڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویسٹ کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic, safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic-free, biodegradable packaging organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon فیصلabad میں گھر میں موجود لپٹوپ پھٹنے سے آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں دو بچے زندگی کی بازی ہار گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں فیصلabad کے علاقے شریف پورا میں گھر میں موجود لپٹوپ پھٹنے سے آگ لگ گئی جس کے نتیجے میں دو بچے زندگی کی بازی ہار گئے میڈے رپورٹ کے مطابق گھر میں آگ لپٹوپ کے اوور ہیٹ ہو کر پھٹنے کے باعث لگی تھی اسپتال ذرائق کا کہنا ہے کہ واقعے میں جھلسنے والے نو آفراد کو الائیڈ اسپتال منتقل کیا گیا تھا چھ سالہ دعا اور نو سالہ تاہہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے جابہک ہو گئے اس سے قبل مردان میں پیش آئے فائرنگ کے واقعے میں بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں کو زخمی والد اور دو بھائیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمی کو ایم ایم سی اسپتال منتقل کر دیا گیا نہار اللہ نامی نوجوان کا ذہنی توازن درست نہیں تھا ریسکیو ذرائق کے مطابق واقعہ تھانہ شیخ ملتون کی حدود میں پیش آیا مقتلین کی شنہ نہار فیض نصر اور عابد کے ناموں سے ہوئی ہے خیبر پختونخواہ میں عید قربان پر بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سرہ پا احتجاج ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیرالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے صوبے میں بجڈی کی لوڈ شیڈنگ پر وفاقی حکومت پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ وابدہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کسی نے وابدہ کے کسی اساسے کو نقصان نہیں پہنچایا خیبر پختونخواہ میں عید قربان پر بدترین لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سرہ پا احتجاج ہے پشاور نوشہرہ مردان سمیت کئی شہروں میں مسہرے کیے گئے جبکہ نوشہرہ میں مشتعل عوام نے جی ٹی روڈ بلوک کر دیا علی امین گنڈاپور نے کہا یہ لوگ منڈیٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھے ہیں آپ کس طرح بیٹھے ہیں اور کس طرح آپ کو نکالنا ہے مجھے پتا ہے لوڈ شیڈنگ ختم کرنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر نیشنل گرڈ سے بجلی کم کی گئی تو بجلی بند کر دوں گا انہوں نے کہا وزیر آزم شہباز شریف کو آخری بار کہتا ہوں ہمیں صوبے کا پیسہ دو وفاق کے ذمہ ہمارے صوبے کے سولہ عرب روپے واجب الادہ ہیں صوبے کا پیسہ نہ دیا تو آئی ایم ایف کو بتائیں گے وزیر آلہ خیبر پختون خواہ نے مزید کہا ہے کہ پیسہ ہمارے نام پر لیتے ہیں مگر دیتے نہیں اپنا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا صوبے کے تمام پارلیمنٹیرین واربڈا گرڈ جا کر بجلی بحال کر دیں دوسری جانب سوابی میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف رانوما پی ٹی آئی اصد کیسر میدان میں آگر کہا کہ خیبر پختون خواہ کی عوام سے تحریک انصاف کو ووٹ دینے کا انتقام لیا جا رہا ہے بس بہت ہو گیا لوڈ شیڈنگ کے خلاف اسیمبلی فلور پر احتجاج ہوگا اور عوام میں بھی جائیں گے ادھر کرک میں بجلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف خواتین کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا اور مزیرین نے شگئی روڈ بلوک کر دیا علاوہ عزیر رکن صبح اسیمبلی فضل الہی نے رحمان بابا گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر دس فیڈرز کی بجلی بحال کر دی بجلی بحالی کے انوکھیں انداز کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو میں رکن اسیمبلی کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ گرڈ اسٹیشن میں چار پائیوں پر لیٹے دیکھا جا سکتا ہے پاک افغان شہرہ پر صحافی خلیل جبران کی میت رکھ کر احتجاج کیا گیا احتجاج میں صحافی برادری سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک افغان شہرہ پر صحافی خلیل جبران کی میت رکھ کر احتجاج کیا گیا احتجاج میں صحافی برادری سیاسی اور سماجی شخصیت نے شرکت کی مظاہرین نے کہا کہ صحافی خلیل جبران کے قاتلوں کو فوری گرفتار کیا جائے بعد ازا مقتول صحافی خلیل جبران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جس میں سیکڑوں افراد نے شرکت کی نماز جنازہ کی اداگی کے بعد مقتول کی تتفین آبائی قبرستان میں کر دی گئی دوسری جانب خیبر پختونخواہ کے ظلہ خیبر میں صحافی خلیل جبران کے قتل کا مقدمہ تھانہ لنڈی کوتل میں درج کر لیا گیا اس حوالے سے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ مقدمہ زخمی وکیل سجاد کی مدیت میں نامالوں ملزمان کے خلاف درج کیا گیا جس میں دہشتگردی کی تفات شامل کی گئی ہے ڈی پی او نے بتایا کہ حملے میں سجاد ایڈوکیٹ زخمی ہوئے تھے جو واقعے کے اینی شاہد بھی ہیں واضح رہے کہ صحافی خلیل جبران کو گزشتہ روز گھر کے قریب پائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے مہک میں موسمیات کے مطابق شام اور رات میں اسلام آباد پنجاب کے بعض علاقوں بالائے خیبر پختونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کا امکان ہے موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے منگل کو ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت سبی میں اٹالیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح گجرہ والا سیتالیس منڈی بہاودین اور دادو چھیالیس لاہور سرگودھا تربت اور بنو میں پیتالیس جبکہ ملتان ساہیوال اور فیصل آباد میں تیتالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا مہک میں موسمیات کے مطابق گزشتہ روز مصفر آباد میں بیالیس اسلام آباد اکتالیس پشاور ارتیس کراچی چھتیس کوئٹہ پیتیس اور گلگت میں درجہ حرارت چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اس گھنٹوں کے دوران موسم گرم و مرتوب رہنے کا امکان ہے شہر قائد میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سیتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فلحال اتنا ہی اپنی محضبان مہرین امین کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی